موسیقی کسی بھی ویکسین ہو یا کوئی بھی بیماری ہو یا دوہ ہو یا اس کا علاج ہو اس کے بارے میں مکمل ریزلٹ آنے میں کم از کم پانچ سے دس سال لگتے ہیں کیونکہ صحت صحت زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پروفیسر سید علی علیہ السلام میں سینے کی بیماریوں کا پروفیسر ہوں اور ہیڈ آف ڈپارمنٹ ہوں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی آج ہم گفتو کریں گے کوویڈ ویکسینیشن کے بارے میں جو بھی اب تک کی معلومات حاصل ہیں اور جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کے پر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے کچھ ریزرویشنز اور غلط خبریں اور افوائیں وغیرہ اور بے منیان باتیں جو بھی ویکسینیشن کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کوش شک و شبہ دور بھی کرنے کی کوشش کروں گا میں کسی کی فیور نہیں کر رہا کسی بھی ویکسین کی کیونکہ کسی بھی ویکسین ہو یا کوئی بھی بیماری ہو یا دوہ ہو یا اس کا علاج ہو اس کے بارے میں مکمل ریزلٹ آنے میں کم از کم پانچ سے دس سال لگتے ہیں اور اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہنڈیٹ پرسنٹ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیز کتنی افیکٹیو ہے نہیں ہے یا نقصان دے ہے یا فائد نہ لیکن خلال تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں یہ وغر پھیلی ہوئی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب سے ویکسینیشن ہوئی ہے ساری دنیا میں تو کیسز تو ہیں پوزیٹیو کیسز تو آ رہے ہیں لیکن ان کی شدت وہ نہیں ہے اموات میں بہت کمی ہوئی ہے لہٰذا یہ کہنا کہ ویکسینیشن کرانے کے بعد بھی یہ کوورونا ہو رہا ہے ہوتا ہے اور بھی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ ایک بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے جو ابھی تک محصر ہے اس کے بارے میں سوچنا تو چاہیے بہرحال لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اخذ کر لینا ابھی سے مناسب نہیں ہے اس میں کئی سال لگیں گے اس ساری دنیا کی سٹیڈیز ہوں گی کونسی ویکسین کتنی افیکٹیو ہے کتنی فائدہ مند ہے اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں یہ ریزلٹ کئی کمپائل ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں لیکن یہ کہ فیلحال تو اس بابا سے کسی طرح سے بھی بچنا ہے اور اس کے لیے واحد جو ذریعہ ہے وہ یہ ویکسین ہے چاہے وہ ویکسین کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہو لیکن ویکسین ہے اور اس کا اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ کوویٹ کے کیسز بڑھ گئے پاکستان میں بھی بڑھ گئے ساری دنیا میں بھی بڑھ گئے لیکن ہاسپٹل ایڈمیشن کم ہے اور اموات بہت کم ہیں اور جو اموات ہو بھی رہی ہیں تو ان میں وہ بھی کیسز زیادہ تر ہیں جو کہ ویکسین جنہوں نے نہیں لگوائے یا وہ ہیں جن کو اور بھی دوسری بیماریاں ہیں پرانی قسم کی لیکن جیسے کہ شوگر زیادہ ترس ہے یا دل کی بیماریاں ہیں سینے کی بیماریاں ہیں کرونک لیور ڈیزیز ہے کرونک رینل ڈیزیز ہے تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کہ ویکسین لگوانے سے یہ ہو گیا ویکسین لگوانے سے ہوا ہوگا ویکسین کا کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی اکراد رییکشن ہو بھی سکتا ہے کسی بھی دوہ کا رییکشن ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کھائیں یا انجیکشن لگوانے سے تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فائنل نتیجہ نہیں آیا ہے اور وہ نتیجہ جب تک آئے گا اس وقت تک تو اس سے بچیں اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ویکسین لگوانا کیونکہ ابھی تک اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ساری دنیا میں ویکسین لگوائی جا رہی ہے اس پر زور دیا جا رہا ہے تو اس میں اگر کوئی نقصان مجھے چیز ہوتی تو ساری دنیا اس کے پیچھنا جاتی ہے مجھے بس یہی پیغام دینا تھا آج سلام علیکم شکریہ بہت شکریہ